بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئرس کلاس ڈیئرس ٹوڈنٹس آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس میں ہے سٹیٹس آف و وائرس مطلب کہ وائرس کا مقام وائرس کیا چیز ہوتی آج اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور نیکس وی ہے وہ کچھ تھوڑا سا جو بریفنگ ہے کس کے بارے میں کرونا کے بارے میں ہے تو وائرس بیسیکلی جو ہوتا ہے وہ ایک لیٹین ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پائزن پائزن زہر کو کہتے ہیں نا زہریلی چیز سے ہوتی ہے تو بیسیکلی وائرس بھی اسی سے جو ہے وہ انکلیوڈ ہے مطلب کہ اس سے جو ہے وہ ڈرائیوڈ ہے سو وائرس ہے کیا چیز مطلب کہ اس کا سٹیٹس ہم نے پڑھنا ہے سٹیٹس جو ہوتا ہے وہ مطلب کو اس کی کریکٹوریسٹکس کو ریپریزنٹ کرتا ہے اب یہاں بھی ہم یہ پڑھنا شروع کریں گے پڑھیں گے کہ یہ وائرس جو ہوتا ہے وہ جاندار ہے یا بے جان ہے تو بیسیکلی جو ہوتا ہے وہ بیٹا وائرس جو ہوتا ہے اس میں کچھ کریکٹوریسٹکس جو ہوتی ہیں وہ لیوینگ آرگنزم کی ہوتی ہیں اور کچھ کریکٹوریسٹکس جو ہوتی ہیں وہ نان لیوینگ کی ہوتی ہیں موسٹلی جو ہوتی ہیں وہ نان لیوینگ کی ہوتی ہیں صرف ایک دو جو ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہے لیوینگ کی کریکٹوریسٹکس ہوتی ہیں جیسے کہ اپنی جنریشن کو بڑھانا دوسرا مطلب کہ جنریشن کو بڑھانا دوسرا جین کا فلو کرنا یعنی کہ ایک جنریشن سے نیک جنریشن میں جین کا ٹرانسفر کرنا یہی دو کریکٹویسٹکس ہوتی ہیں جو کہہ کرتے ہیں اس کو لیونگ آرگنزم جیسی مطلب کہ اس میں پائے جاتے ہیں لیکن بیسیکلی جو ہے وہ بات یاد رکھنا کہ وائرس ہوتا ہے وہ نان لیونگ ہے مطلب کہ اگر یہ آوٹسائیڈ ہے لیونگ آرگنزم کی باڈی سے تو یہ کیا ہے نان لیونگ ہے لیکن جب اس نے جو ہے وہ انٹر ہو جانا لیونگ آرگنزم میں تب اس نے کیا کر دینا ہے اپنے آپ کو گروہ کروانا شروع کر دینا مطلب کہ اپنی جو ہے وہ نمبر جو ہوتے ہیں ان کو کیا کر دینا ہے کاپی کرنا شروع کر دینا تو اس کی کرسٹالائن نیچر کی وجہ سے وائرس کو نان کنسیڈر کیا نان لیونگ کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کے بعد دوسری بات یہ کہ سیل کمپلیٹ آرگنزم مطلب کہ ایک جاندار لیونگ آرگنزم کے لیے یہ پہلے بات ہو رہی ہے لیونگ آر نان لیونگ کی تو آپ نے سیل تھیوری میں یہی پڑھا ہوگا کہ ایوری آرگنزم یا ایچ آرگنزم باڈی اس میڈ اپ آف سنگل سیلس آر مور دن وان سیلس یہاں پہ ایک ڈیفرنس آ جاتا ہے کہ وائرس جو ہوتا ہے وہ لیونگ ہے یا نہیں ہے مطلب کہ یہ ای سیلولر پارٹیکل ہے کمپلیٹ سیل نہیں ہے تو وہاں پہ سیل تھیوری میں کیا ہے کہ جاندار جو ہوتا ہے وہ کمپلیٹ سیل پر مشتمل ہوتا ہے تو ایٹس مین یہ کمپلیٹ سیل نہیں ہے ای سیلولر پارٹیکل ہے سمال ایڈ پارٹیکل ہے تو لہٰذا یہ لیونگ آرگنزم نہیں ہے لیکن اس میں جو ہے وہ ڈی اینے ہوتا ہے اس میں ڈی اینے بھی ہوتا ہے اور آر اینے بھی ہوتا ہے اور ڈی اینے والے جو وائرس ہوتے ہیں وہ زیادہ کمپلیکیٹڑ نہیں ہوتے جو آر اینے سنگل سٹینڈڈ کرنڈڈ جو Familien ہوتا ہے وہ زیادہ COMPLICATED ہوتے ہیں جیسا کہ فلو کا وائرس ہو گیا یا کرونا کا وائرس ہو گیا یا دونوں جوتے ہیں وہ ان میں جوتا ہے وہ سنگل سٹینڈڈ آر اینے جوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے نارملی ان کے سانتا پروٹین کوٹ ان کے اوپر جو ہوتا ہے وہ ایک پروٹین کا گلاف ہوتا ہے جو اس کو کیا کرتا ہے پروٹیکٹ کرتا ہے یہ جب دے پروڈیوز آنلی ان لیونگ سیلز یہ جب لیونگ سیلز میں جاتے ہیں تو اپنے آپ کو ریپروڈیوز کرتے ہیں یہ ان کو آرگنزم نہیں کنسیڈر کیا جاتا کیونکہ یہ کمپلیڈ سیل نہیں ہوتا اور سیل سے چھوٹا ہوتا ہے سیل کے انسائیڈ جا کے جو جاتا وہ کیا کرتا ہے کہ ڈیزیز کاس کرتا ہے لیونگ آرگنزم نہ ہونے کی وجہ سے اس کو فائیو کنگڈم کلاسیفکیشن سسٹم میں جوتا وہ انکلیوڈڈ نہیں کیا جاتا ہے اس کی ٹو ٹائپس پری آنل وائر آئیڈز پری آنل جو ہوتے ہیں وہ پروٹین کے بنے ہوتے ہیں اور وائر آئیڈز ہوتے ہیں سرکولر آر اینے کے بنے ہوتے ہیں تو یہ دو اس کی ٹائپس ہیں آر آلسو اسیلو پارٹیکل یہ بھی اسیلو پارٹیکل ہوتے ہیں اسیلو پارٹیکل ہیں اور ناٹ انکلیوڈیڈ ہے نا فائیو کنگڈم کلاسیفکیشن سسٹم سو ڈیر سٹوڈنٹس ہمارا جو ہے سارس آر کوورڈ نائنٹیٹو جو ہے وہ سوی اکیوٹ ریسپریٹری سنڈروم کروڈنا وائرس یعنی کہ ایسی جو ہے ایسا وائرس جس کی وجہ سے جو ہوتا ہے وہ ریسپریٹری سسٹم میں جوتا ہے بسوڈر آتی ہے تو کرونا وائرس آر کوورڈ نائنٹین اس کو جوتا ہے وہ بولا جاتا کیونکہ کرونا وائرس جوتا ہے نا جو ہے وہ 2019 میں جوتا ہے وہاں چائنا کے سیٹی وہاں میں سے جو ہے وہ مطلب کہ انٹریڈیوز پہلی دفعہ ریسپریٹری وائرس کرونا وائرس جوتا ہے وہ ایک لارج ریسپریٹری وائرس ہوتا ہے یعنی کہ جس کی وجہ سے جوتا ہے وہ ریسپریٹری جوتی ہے وہ ریسپریشن مطلب ریسپریٹری سسنم کی جو ہوتی ہیں وہ ڈیز لائک ہوتی ہیں ناو انٹو کاؤس علنیس رینجنگ فرام کامن کولڈ کامن کولڈ سے لے کے جو ہے وہ سویر علنیس سچ ہے اس میڈل اسٹ ریسپریٹری سنڈروم اور سویر ایکیوٹ ریسپریٹری سنڈروم جس کو سارس کہا جاتا ہے اور مرس کہا جاتا ہے یہ دونوں جو ڈیزز جو ہوتی ہیں یعنی کہ نام عام جو ہوتی وہ کامن کولڈ سے لے کے جو بڑی بڑی زیادہ خطرناک ڈیزز ہوتی ہیں ان تک جوتا ہے وہ یعنی کہ وائرس سے جوتا ہے مطلب کہ اسے کرونا وائرس سے جوتا ہے وہ کیا تھی ہیں ڈیزز کاز ہوتی مطلب کہ یہ ایک فیملی کا نام کرونا ہے جو وائرس کی ہے دکرنٹ آوٹ بریک ہے اس پین کاؤس با سٹرین آف کرونا وائرس تو دیت ہے ناوٹ پریویس لیا ڈیٹیکٹیڈ آنیویر ان دا ورلڈ بیفور دا آوٹ بریک وائرس ریپورٹڈ ان دا وہان چائنہ انہیں دسمبر 2019 دسمبر میں جوتا ہے یہ وہان کے سٹی جو ہے مطلب اس چائنہ کے سٹی وہان میں جو ہے وہ مطلب کہ پھوٹی وبا یعنی کہ ڈیٹیکٹ ہوا اس کے بعد جو ہے وہ پہ اس سے پہلے کبھی کہیں نہیں تھا اس کے بعد سیمٹومز آف کوورڈ نائنٹین جوتا ہے وہ اس کی جو سیمٹومز ہیں اس میں فیور ہوتا ہے بخار ہوتا ہے تھکاوٹ ہوتی ہے اس کے بعد خوشک خانسی وغیرہ جوتی ہے مطلب کہ خانسی وغیرہ ہوتی ہے کافی زیادہ اس کے بعد جوتے ہیں وہ ہے ہیڈیک ہیڈیک ہوتی ہے اور پین یہاں پہ جو ہے وہ سپیلنگ مسٹیک ہو گئی ہے سم میں ہے وہ ہیڈیک ہے اور پین اور جوتی ہے ان کو پین ہوتی ہے نزل کنجیشن سانس لینے میں سانس لینے میں جوتی وہ تنگی ہوتی ہے رننگ نوز نوز جوتی ہے وہ باگتی نہیں ہے رنی نوز نہیں ہے رننگ نوز ہوتا ہے مطلب کہ یہ جو ہوتی ہے نوز کا بہنا اور سوٹ راٹ گلے کا کھٹا ہونا اس کے بعد پیپل آف آل آل ایج میں جاندین کہ اس کا جو انفیکٹ سکن پہ ہوتا ہے تو یہ جتنی بھی ایج کے پیپل ہوتے ہیں ان سبی پہ جوتا ہے وہ ایفیکٹ ہوتا ہے بیسکلی جوتا ہے وہ زیادہ اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے بچوں پہ اور جو ہوتا ہے وہ بوڑوں پہ ہوتا ہے ڈیفیکٹ ہو جاتے ہیں سو بچہ اس سے جو ہے وہ بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ جو ابھی تک تو اس کی ویکسین جوتی وہ ڈسکورڈ ڈسکورڈ نہیں ہوئی لیکن اس کے لیے جوتا ہے وہ مطلب کہ سنا مکی جو تھی وہ بھی ایفیکٹڈ تھی اب آج کل جو ہے انجیکشن جو ہے وہ مطلب ایک اس کا انجیکشن تھا جو کہ مطلب کہ دو میرے خیال سے جو ہے وہ بیس بائیسہ سار کا تھا لیکن اب جو ہے وہ جو چار پانچ لاکھ کا جو ہے وہ مل رہا ہے تو لہاظہ جو ہے وہ اس کے لیے ایک اور انجیکشن ہے ڈیکسا میتھا سون ڈیکسا میتھا سون جو ہوتا ہے وہ عام جو ہوتا ہے وہ نارمالی مل جاتا مطلب کہ بخار جو ہوتا ہے وہ مطلب بخار ہو گیا یا ویسے کچھ ہو گیا تو اس میں جو ہے وہ ڈاکٹر جو ہے انجیکٹ کر دیتے ہیں لیکن یہ والا جو مطلب ڈیکسا میتھا سون جو ہے وہ یہ ایک مطلب اس کے لیے ایک فیکٹیو ہے سوڈیا سٹوڈنٹس آج کا ہمارا یہی ٹاپک تھا اپنی دعاو میں یاد رکھے